دیش کو بہت قربانیوں سے مہنے کیا اس میں پورے دیش ہر طرح کی مومنٹ ہوئی اور اس مومنٹ کے پال ضرور اور ہماری فوجوں نے اس ازادی کے لیے بھی بہت زبردست حصہ جب یہ دیش کا انگریز تین سال کے بعد واپس آئے گا ایک آگ پھولتا بنگال کی گورنر صاحب کا گیس تھا تو بنگال کی گورنر نے سوال پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں دستان تو انہوں نے بولا اس سے کہ میں پہلے بتاؤں آپ میرے سے سوال کر لو یہ سب سچ ہے اور لکھا ہوا ہے اور گورنر صاحب نے پہلا سوال کیا کیا ہمارے گاندی جی کی مومنٹ سے ہوا انہوں نے بولا ہاں کچھ ساتھ تک دوسرا سوال جو یہ دوسری مومنٹ ہوئی بھگت سنگھ مومنٹ راج گروہ سفدیب بھگت سنگھ ہمارے سبحاند جی بوس باقی پٹیل جی کا جو بھی کاربائی انہوں نے کری اور ہر جگہ کے اوپر ہر پرانتوں میں ہمارے جو دیش کے جوان تھے لوگ تھے سب نے مل کے سبتنتردہ کا نعرہ دیا اور وہ جو مومنٹ چلی کیا ان سے پروابیت ہو کر اب گئے تو اس گوار انگریج نے بولا ہاں کافی حد تک پھر اس نے بولا ابھی تک کافی ہے تو کیا اور ایسا تھا جس سے آپ کی آپ یہاں دیش چھوڑ کے چلیں گے تو انہوں نے یہ بولا کہ آپ کی جو سینہ تھی جو ہمارے سینہ تھی ان کی سینہ ان کے پاس کام کر انہوں نے جو ویدرو کر دیا نیول میوٹنی انیس سو چوٹالیس انہوں نے بولا کہ یہ انیس سو چوٹالیس کی مومن میوٹنی نے ہمارا بیک جو ہے وہ توڑ دی یہ لفظ تھی اور پھر اس کے بعد جو فوج کے جوان تھے انہوں نے ایک ڈسوپیڈینس مومن شروع کر دی فوج یہ ایک ایسا آخری بیسچن ہے نیشن کا آثورٹی جس سے دیش چلا جاتا ہے انہوں نے بولا کہ جب ہماری آثورٹی ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے تو اس کو چھوڑ کر اس کو دیکھ کر وہ بھارت چھوڑ کے گئے یہ جو انگریز جو لاسٹ میں ہیڈ تھا انڈیا کا اس نے ہمارے بنگال کے گورنر ساتھیوں اس کو بدلہ رکھتے ہوئے اور جو ہماری قربانیاں ایک سو چھے ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں نے اس کو فانسی دے ہزاروں سیکھلوں لوگ جو رسٹ وال ابھی پاکستان ہے ہے ابھی پہلا وہ ویس منجاب تھا انہوں نے اس طرف سے کتنے لوگ یہاں آئے اپنی قربانیاں دیکھا تو اس میں پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس میں ہم ازاد ہوئے تو یہ ازادی کے اوپر بہت قربانیاں ہوئی ہے اور یہ قربانیاں کر کے ہمارا دیش ازاد ہوئے پچھتر سال میں ہم نے بہت کچھ پایا دیش نے بہت ترقی کری ہر طرح سے ترقی کری آج جو اپنا جیون پوری دنیا میں آپ کی دھاک ہے تو یہ پچھلے پچھتر سال کی محنت کا ہے سبھی سرکاروں نے پورے دیش نے ہر طرح سے ترقی کری اور ہم نے اپنے جو انفرسٹرکچر ہے ہمارا پورا دیش میں چاہے وہ پاور ہے الیکسٹی ہے روڈز ہیں ڈیمز ہیں وارٹر ہے جو منیمم جو مین چیز آتی ہیں انفرسٹرکچر میں ان کو بڑھاوا دیا ہاں کیا ہم اور بیٹل کر سکتے تھے آنسر ہے ہاں کر سکتے تھے ہم اور زیادہ اس کے اوپر چل سکتے تھے ہماری فوجوں نے آپ کو معلوم ہے باستٹ کی رڑائی میں ہار کھائی لیکن ہمارے جوان بہت تکڑے لڑے قرمانیاں دی ایک جگہ پہ روزانگلا میں تو ہمارے پورے کے پورے جوان ایک سو ستارہ جوانوں کو شریعت ہونا کنا پوری کمپنی تھی اس طرح باستٹ میں بھی مارے جوان بہت تکڑے لڑے 65 میں آپ کو معلوم ہے جاگرتی آئی اور ہم لہور پہنچنے والے تھے 71 میں 93,000 سے زیادہ لوگوں کو پاکستان کے سپائیوں کو جیسیوں جوانوں کو بندی بنایا اور ایک بنگلہ دیش نیا دیش پیدا کی یہ آپ کے دیش کی فوج کی کنٹریبوشن اس کے بعد بھی جب جب آبدہ آئی دیش کی فوج نے دیش کو سرکشہ میں رکھا آج فوج سرحدوں پہ ہے تین سو تین ہزار پانچ سو کلومیٹر پاکستان کے ساتھ اور پانچ ہزار کلومیٹر چائنا کے ساتھ وہ اگر محفوظ ہے تو آپ کی فوجوں سے آپ کی فوج تکڑی ہے آپ کی فوج بہت ایکسپیرینسٹ ہے بہت ایفیشنٹ ہے اور ٹائم سے ٹائم ہماری سرکاریں ہتھیار دیتی رہی آپ نے دیکھا آج ہم دوسرے سے گن مانتے تھے وافرز گن 1984 میں آئی اور اس کے بعد ہماری کوئی گن باہر سے نہیں آئی آج پہلی گن ہندوستان بنا کر جو ہندوستان نے بنائی وہ وہ آج نہ صرف دکھایا اس نے اکیس گن کا سلوٹ فائک کیا جو آپ کی نئی گن ہے اور جو بافرز گن کا ٹائس کلومیٹر رینج تھی یا پھر 39 کلومیٹر اڈوانس ہوئی اس گن کی رینج اٹھالیس کلومیٹر ہے آج بھالت کی بنائی ہوئی گن جو بہت تکڑی گن ہے وہ ایک نمونہ بورے دیش کے لیے دنیا کے لیے کہ ہم ہندوستان میں بنا سکتے ہیں آج آپ نے پردان منتریجیز کو سنا سیل فرلائنٹ اسے ہندی کیا ہوتی ہے آتم نربھر آتم نربھر ہونا ہمارا جو کربل سیکٹر ہے پہلے پبلک سیکٹر نے باندھ رکھا تھا تو بیچ میں جب یہ ساری چھوٹ ہوئی لیکن کنٹرول کر کے اس کے اوپر پورا کنٹرول کر کے اگر کاروائی ہوتی ہے تو دیش کا سبھی لوگ اس میں یوگدان دیتی ہم نے میڈک ابھی آپ نے دیکھی کرونا لڑے ہم پھر بھی اور بہت کچھ کرنا تھا ایگری کلچر میں ہماری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ہمارے جو کو اپنے ویپن سسٹم آپ بنانا ہم کیوں دوسرے دیشوں کے اوپر نربھر ہوں یہ ساری کاروائی آگے ہونے والی ہے ساتھیوں ہم اس فوج کا حصہ رہے ہیں آپ سب ہم سب اس فوج کا حصہ رہے ہیں ہمیں مان ہے اپنے دیش کی ازادی کے اوپر ہم نے سب نے مل کر پندرہ سال سے لے کر چالی سال تک نوکل کری ہے اور دیش کی سیوہ ہر شیطر میں کری ہے اور ہم آج جو ہیں پورو سینک ہمیں فکر ہے اپنے دیش کی ازادی کے اوپر اور ہم جب بھی کبھی دیش کے اوپر کوئی آبدہ آئے گی سب سے پہلے ہمارا جو پورو سینک ہے وہ بھاگ کے جاتا ہے اپنے دیکھا ہوں اس لیے ساتھیوں آج کے دل سب تنترہ درشک دوش کے اوپر آپ سب کو دل سے میں آپ کا بھائی جنرل ستبیر سنگھ آپ کو دل تہہ سے بدھائی دیتا ہوں آپ کی فیملیز کو بچوں کو اور تو پورے دیش واسیوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پورو سینک جب بھی کبھی کسی گاؤں میں ہر گاؤں میں مارا فوجی رہتا ہے پورو سینک اور مارے سینک کوئی بھی آپ کو آبدہ ہو کوئی بھی ایشو ہو آپ گاؤں میں سب سے پہلے فوجی کو پکارتے ہو پکارتے رہو ہم آپ کے پاس ایک دم حاضر ہوئے گی اور پہلے ہم آپ کے ساتھ چڑھ کر دیش کی ہر آبدہ میں مدد کریں گے ساتھیوں یہ آپ سب نے کر دکھایا اور آج زیادہ نہ بولتے میں یہ ہی کہوں گا کہ آج پورے دیش کو مان ہے پوری شان ہے دیش کی آج ہمارے 75 سال پورے ہوئے دیش کی ازادی کو آؤں ملکا ہم اپنے دیش کو پوری پوری دنیا کا نمبر ون دیش بنا دیں اور اپنی فوج کو ہم اتنا ہم اڈواز کر دیں ہر طرح سے تاکہ پورا دیش رام کی نینچ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا سینک جاکتا ہے ایک ایک انچ دیش کی دھرتی کو جہاں گھاس بھی نہیں اکتا جہاں چٹانے ہوتی ہیں برف ہوتی ہے وہاں چل کر وہاں رہ کر آپ کا فوجی تینات رہتا ہے چوبیس گھنٹے ساٹھ ملٹیپلائی ملٹیپلائی سیکنڈ تاکہ پورا دیش کے سمی لوگ سکھ کی نیند سوکیں تو یہ دیش کی جو شکتی ہے اس کو بھرکرار رکھنا ہے ہماری دیش کی آج کے جو ہمارے آگوں ہیں ان کو اس کو آگے لے کے جانا ہے ایسی ایسی policies بنائیں ایسی ایسی گجارش کریں اپنی کورنمنٹ کو کی ہم بلکل آدھونک ہو جائیں اور پورے دنیا کے سب ہی ہمارے جوان تو ویسے ہی سٹکڑے ہیں باقی جو سمان ہے اس کا اور نیتیوں کا اس کو اتنی اچھی بنائیں کی دنیا میں کوئی بیمارے اوپر بری آنکھ نہ کر سکیں ایسی ہماری اپنے دیشواسیوں کو بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو ریکویسٹ ہے ہمارے جو سینک آگوں ہیں تینوں سے ناؤں کی ان کو بھی ریکویسٹ ہے ہم پورو سینک جو بھی وہ کہیں ہم ہمیشہ انشواشن میں رہتے ہوئے پچھلے سات سال سے دوزار پندرہ سے ہم سب رہتے ہوئے تھے کل مجھے خوشی ہوئی جب ملکیت نے اپلیکیشن لے کا ڈی سی کے پاس گئے تو پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے منہ کر دیا کہ ہم کوئی زادہ نہیں دیں گے تو پھر ملکیت نے میری بات کرائی تو ڈی سی بی صاحب نے بولا کہ آپ کے لیے جہاں آپ چاہتے جو وہاں پہ آپ جھنڈا لہرہ سکتے ہیں ڈی سی پی صاحب آئے پہلے تو ہم ڈی سی پی صاحب کا دھنے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ جو پرتھا یہاں سے ایک اپنے پور سینکوں کے ایشوز کے بارے میں شروع کریں پندرہ جون دوزار پندرہ کو وہ آج بھی قائم ہے آگے بھی قائم ڈی سپرے گی ہر سال ہم یہیں پہ اپنے دیش کا ترنگا لہراتے رہیں آؤ ساتھیوں ملکے سبھی اس بھارت ماں کو یاد کرتے ہوئے اپنی محنتوں کو یاد کرتے ہوئے سبھی ملکر آؤ اس سبتانترہ دشتوئی کو اوپر ایک دوسرے کو بدھائی دیں ہر شاہ میں اپنے ان پورگ اپنے ساتھیوں کو ان سینانیوں کو دیش کے ان لوگوں کو جنہوں نے دیش کی ازادی کے اوپر بہت قربانیاں دی اور آج ہم پوری دنیا میں گھر جب آتے ہیں اپنا گھر جو ہوتا ہے اپنا دیش جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا دشتوئی میرا بھارت مہار تو یہ ہے سب سے آگے دیش ہے اس کے بعد مارے ساتھی ہیں سب سے آخر میں میری اپنی جو سیفتی ہوگی آخر میں جو وائدہ ہم سب نے کیا تھا اور مل کھرام اسے آگے بڑھائیں آگے سب تک لے جائیں میری یہی ایشور سے پرارتنا ہے اور آپ سب سے گجارش ہے ایک بار پھر آپ سب کو سوطنتتہ دوشت کے اوپر بہت بہت موارک پدھائی آپ کی فیملیز کو بچوں کو اور ان کو آگے لے کے جاؤ ہوں تاکہ دیش کے اچھے ناغرک بن کر ایک اچھا ناغرک ہونا وہ اکاؤنٹیبل ہونا دیش کے پردی ایک بہت بڑا آپ کا یوگ دانگ اور تقریباً ہوج کے سب ہی پورسینک اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ابھی نائک ساتھ ایک نائک روتک کا اس کی بیٹی پورے آئی ایس اگزام میں فست آئی ہے اس دن میں گیا ادھر لجب گھر میں انہوں نے بڑھایا تین ہمارے جوانوں کی بیٹیاں آئی ایس میں سیلیکٹ ہوئی ہیں یہ خوشی ہوتی ہے یہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ سب نے اپنے بچوں کو بڑھانے کا بیڑا اٹھائیں یہ سارے ہی آگے کرتے رہو یہ میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں ان کے سارے کے سارے بچے کلاس وان گسٹڈ آف سر ہیں بانے ساتھ دوسرے ملکوں میں ہیں بیٹیاں پروفیسر ہیں ہسپٹل میں لگی ہوئی ہیں آگے اور باہر کے ملکوں میں تگڑی ہیں تو یہ ایک ادارن نہیں بہت ایک دن میرے گھر میں میرا ایک میں نے دیکھا جوان آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں برفی ہے تو وہ گھر آ گیا میرے تو میں نے پوچھا وہ میرا نائک تھا اسکیٹی کلرک میری یونٹ کا جب میں سیو تھا تو میں نے بولا آؤ بیٹے آؤ بیٹھو تو یہ مٹھائی کیا خوشی ہے بہت مو مبارک ہو جو بھی خوشی ہے تو بتاؤ کیا بات ہے قیدہ صاحب آج میرا آفیسر میرا بچہ آفیسر بات ہے اس نے میرے کو یاد دلائی کہ جب آپ سیو ساتھ تھے تو آپ فیملی کورٹر میں آئے تو اس کے دو بچے تھے چھوڑے چھوڑے تو اس نے یہ باہر مل کے آئے اس کی فیملی باہر آئی ملی ہم کو تو ہم نے پوچھا بچوں کو پڑھا رہے ہو صاحب جی ابھی داخل کرانے کی سوچ رہے ہیں تو ساتھیو اگلے پندرہ دن کے ایک مہینے کی اندر اندر پہلی بار ہم نے اس god for second place جانت دنیا کا کوئی بنی جاتا تھا لیکھا پانی جو برما بارڈر کے نصدیق تھی کوئی سکول بغیرہ نہیں تھا سوا مارا فوجی سکول تھا ہم نے سینٹرل سکول پڑھا اور ان بچوں کو دخل کر آئے یہ پہلی بار بچے مارے اس نائک کے دخل ہوئے ساتھیو بیس بائیس سال بعد جب میرے کو یہ ملا جب میں کمڑنان فرس الیکشن سینٹر کا یہ ایٹی تھری ایٹی فور کی بات ہے اور جب مٹھائی لے کے آیا یہ اللہ باد میں لے کے آیا کانپور سے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے اس کو ملا دل سے ملا کہ صاحب جی آپ نے اس وقت جب سینٹرل سکول میں کھلوا کے دیا میں نہیں ہوں ہم سب کسی چیز کی بھی ضرورت ہو ایسے بہت ادھار نہیں ہم نے اپنے زندگی یہ جو بیڑا اٹھایا ہے ہم تو صرف سرکار سے ایک کیا مانگ رہے ہیں جسٹس انصاف وہ ہماری انصاف کی باج چلتی رہی ہے آپ کو اور اوپی کے بارے میں معلوم ہی ہے سب کو معلوم ہوگا کی سولہ مارچ کو جو کمائے سپریم کورٹ سے انہوں نے بولا جو سرکار نے دیا مانگ ریکمان پینشن جو پانچ سال میں مانگ ریکمان پینشن انہوں نے مان لیا لیکن بولا کی وہ سرکار والی جو دیا پانچ سال میں ایکوالائزیشن وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں ہے اینیوی ہم اس ججمنٹ کو ایکسپ کرتے ہیں لیکن اگری نہیں ہماری جو کاروائی جاری رہے گی لیکن جو ملے سرکار کی پہلی جولائی 2019 جو ایریئر بنتے ہیں وہ ہمارے سب جوانا کو دیا جائیں گے وہ تین مہینے کے اندر دینے تھے وہ پورے نہیں کیا سرکار نے تو ایک اور بھی کسی آپسٹر سہبان یا جوان سپریم کورٹ میں عزت کر ویداری ہوئی ہے ایک سارجن نے بھی ڈالا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے سرکار کو بھی بولا ہے سرکار کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے جو انہوں نے ایکسٹینشن مانگی جو نہیں ملی ان کی ایکسٹیو کی نیٹر تو ابھی آپ سب بس پرکار کی آپ سب کو معلوم ہیں کچھ کیس ہم جو ایفی میں ڈال رکھے ہیں ابھی جوانوں کا ایک ایک ایسٹ اپسٹ سکیل یہ دوزار تیرہ سے جوان اور جے سی کو ملکہ یہ انہوں نے دوزار تیرہ کی لیٹر نے دے دیا ستارہ جنوری دوزار تیرہ لیکن جب ڈریک ون پینشن دیا دوزار تودہ میں انہوں نے مین کر دیا ڈریک ون پینشن کم ہوگی وہ پینشن کم ہوگی تو ابھی ہم اے ایفی میں کیس جلیں گے جس میں انڈویجوال کیس ڈالیں گے جس سے ہم یہ ڈالیں گے کہ میری پینشن اتنی تھی تودہ سے اتنی ہو گئی تو میری پینشن کم ہوگی تو یہ کیوں تو اے ایفی میں کیس اپنے جے سو جوان کا ہائیسٹ آف ڈالیں گے اس کے بارے میں ہم دارے گے اسی سال والا کیس ڈالا ہوا ہے وہ ہماری اگلے بینے میں یا اس بینے میں انڈ پہ اس کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے اس کو ہم ریپرزنٹ کر رہے ہیں ریزروسٹ کا کیس آرڈی سال ہو چکا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ بھی کیس دادی ڈی ایفی ڈی ڈیلی وہ کیس بھی ہمیں پورا یقین ہم جیت جائیں گے اس طرح سے جو بات جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے